السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مباد محترم ناظرین بدشگونی اور اسلام سریز میں آپ کا خیر مقدم آج کی گفتگو کا عنوان ہے تیرا تیزی کی حقیقت ہمارے بزرگوں میں ماہ سفر کا ایک نام تیرا تیزی بھی لوگوں نے رکھا ہے آج بھی اگر آپ پرانے دور کے لوگوں سے ہمارے بزرگوں سے ہماری دادیوں سے اسلامی مہینوں کے نام سنیں گے تو محرم سفر رب العول یہ ترتیب ان کی نہیں ہوا کرتی بلکہ محرم تیرا تیزی بارہ وفات اس طرح کے ان کے اپنے نام ہوا کرتے ہیں تو یہ سفر کے مہینے کو تیرا تیزی کیوں کہا گیا اور اس کے پیچھے کون سے عقائد کارفرما ہے وہ ہمیں دیکھنے کی دروت اس کو تیرا تیزی لوگوں نے اس لئے کہنا شروع کیا کہ عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی تیرہ دنوں میں آسمان سے قصت کے ساتھ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے تکلیف و پریشانیوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے یہ تیرا دن بڑے تیز ہوا کرتے ہیں لہذا اس مہینے کا نام ہی تیرا تیزی رکھ دیا گیا کیونکہ اس کو لوگوں نے خیر و برکت سے خالی سمجھا پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا سمجھا یہ بدشگونی کی ایک قسم ہے دوسرا عقیدہ اس تیرا تیزی کی سسلے میں یہ بھی ہے کہ ان ابتدائی تیرہ ایام میں آسمان سے لولے اور لنگڑے جنات نازل ہوتے ہیں اب یہ ڈر ستاتی ہے لوگوں کو کی وہ لولے لگنے جنات ہیں وہ بھاگ نہیں سکتے لہذا چلتے وقت اگر ہمارا قدم ان کے اوپر پڑا ان کو تکلیف پہنچے گی اور بدلے میں ہمیں وہ نقصان پہنچا دیں گے اسی لئے جب کوئی چلتا ہوا دیکھتا ہے تو بعض علاقوں میں اس طرح کی بات بھی کہی جاتی ہے سمحل کر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو سمحل کر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو یعنی آپ سمحل کے قدم پہ رکھیں بسم اللہ پڑھنے تاکہ آپ کا قدم ان جناتوں پہ نہ پڑھیں ورنہ وہ نقصان پہنچا دیں گے تیرہ تیزی میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز یعنی جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی اس بیماری کا آغاز تیرہ سفر سے ہوا ہے لہذا جس بھی دن جس تاریخ سے بیماری کا آغاز ہوا ہے وہ منحوس ہے بے برکت ہے وہ برکت سے خالی لہذا ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے چند امور اس ابتدائی تیرہ دنوں میں انجام دیتے ہیں یا چند امور سے وہ بچتے ہیں نمبر ایک بیٹیوں کی رخصتی نہیں کرتے یعنی نکاح شادی بیعہ نہیں کرتے اور اگر شادی ہو گئی ہے تو جوڑے کو ان ابتدائی تیرہ دنوں کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے بلکہ بہو کو مائی کے بھیج دیا جاتا ہے کہیں ایک دوسرے کا یہ چہرہ دیکھ لیں شوہر ابیوی یہ جوڑا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں تو کہیں اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ نہ جائیں اس بنیاد پر یہ معاملہ کیا جاتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے یا یہ کبھی ہوتا تھا کتابوں میں لکھا ہے ہاں میں بھی یہ سوچا کرتا شاید آج کے دور میں نہ ہوتا ہو لیکن یہ واقعہ آج بھی ہے کسی درس میں بات جب آئی تو کچھ لوگوں نے سنا اور سننے کے بعد آ کر کے دوسرے تیسرے دن بتایا کہ آج بھی فلا کے گھر سے ان کے بہو کو میکے بھیج دیا جاتا ہے اسی طریقے تھے تیرہ تیزی کرایا جاتا ہے یعنی ان تیرہ دنوں میں جو بلائے ناظر ہونے کا عقیدہ ہے یا جناتوں سے بچنے کا عقیدہ ہے ان سے بچنے کے لئے تیرہ تیزی کا ایک عمل کرایا جاتا ہے یہ تیرہ تیزی کا عمل کیا ہوتا ہے تیرہ تاریخ کی رات سوتے وقت تیرہانے انڈے تیل اور کچھ پیسے وغیرہ رکھ کر سویا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی ان چیزوں کو تیل انڈا اور پیسہ وغیرہ رقم یہ فقراء اور مساکین کو صدقہ کر دیا جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس سے بلائیں اتار لی گئی ہیں یعنی ان چیزوں کی وجہ سے جس کے سرحانی رکھا گیا تھا اس پر نازل ہونے والی بلائیں مسیبتیں اس سے ٹل جائیں گی کیونکہ اس کو اتار کر کے صدقہ کر دیا گیا ہے لہذا آپ دیکھیں گے بعض علاقوں میں سفر کی تیرہ تاریخ کی صبح فجر کے بعد گلی گلی میں کچھ فقراء اور مساکین بھومتے نظر آئیں گے اور آوازہ لگاتے ہیں تیرہ تیزی کرا لو تیرہ تیزی کرا لو تیرہ تیزی کرا لو اور لوگ نکل نکل کر کے جن کا یہ عقیدہ ہے یہ صدقہ انہیں دیتے ہیں حالانکہ فجر آباد عام دنوں میں فقراء اور مساکین محلے میں نہیں دیکھتے تیسرا کام بھونے ہوئے چنے یا بھونے ہوئے گیہوں وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں یہ بھی بلہ اتارنے کا ایک تصور ہے تو تدبیر احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ تین امور انجام دے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کے رخصتی نہیں کرا جاتی جوڑے کو معاہدہ کر دیا جاتا ہے اور نئی شادی نہیں کی جاتی اور تیرا تیزی کا صدقہ کا ایک عمل انجام دیا جاتا ہے اور اسی طریقے تھے بھنا ہوا چنہ وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کیا ان کی حقیقت ہے کیا واقعاتا سفر کے ابتدائی تیرہ دنوں میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے کیا واقعاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ تاریخ کو بیمار ہوئے تھے کیا واقعاتا تیرہ تاریخ کو آسمان سے لولے لنگڑے جناتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اس طرح کہنا پڑے سمھل کر بسم اللہ کہہ کر قدم رکھو تو ان تمام چیزوں کی کیا حقیقت ہے سچا یہ ہے کہ مذکورہ جن اسباب کی بنیاد پر ماہ سفر کے ابتدائی تیرہ دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ اسباب کہیں سے بھی ثابت نہیں یعنی اگر کوئی مانتا ہے کہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے اس لئے ابتدائی تیرہ ایام منحوس ہوتے ہیں تو اس کا ثبت کہاں سے کہاں سے بات معلوم ہوئی کہ ان ابتدائی ایام میں قصد کے ساتھ آسمان سے بلائیں نازل ہوتیں جب وہ ہی ثابت نہیں تو اس کی وجہ سے منحوس سمجھنا وہ بھی درست نہیں ہوگا یا یہ ماننا کہ جناتوں کا نزول ہوتا ہے کہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کوئی حدیث ہے قرآن کی کوئی آیت ہے یہی دو ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ تمام باتیں معلوم ہو سکتی ہیں اس میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا جب یہ ثابت نہیں تو پھر ان ایام کو منحوس ماننا بھی ثابت نہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے اگر ابتدائی تیرہ دن کو یا تیرہ تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آگاز سفر کے آخری ایام میں ہوئے ہیں نہ کی ابتدائی ایام میں یا تیرہ تاریخ کو ہوئے ہیں یعنی جس مرد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوتا ہے اس مرد کا آگاز سفر کے آخری ایام میں ہوتا ہے نہ کی ابتدائی ایام میں لہذا یہ بھی ثابت نہیں جب یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں تو منحوس ماننا درست نہیں اور جب منحوس ماننا درست نہیں ہے تو جو ہی احتیاطی تدابیر کے طور پر بعض امور انجام دے جاتے ہیں کہ رخصت نہیں کرنا ہے نئے شادی نہیں کرنا ہے جوڑے کو الگ کر دینا ہے یا مسائف سے بچنے کے لئے صدقات و خیرات یا تیرہ تیزی کرانا ہے لہذا وہ بھی غلط ہے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ کرنا غلط کیسے ہو گیا یہ انڈا صدقہ کرنا پیسہ صدقہ کرنا تیل صدقہ کرنا یہ غلط کیسے ہوا یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو آپ نے ایسا کوئی صدقہ کیا ہو کہ بلاؤں مسائف سے بچنے کے لئے اس طرح کا صدقہ کیا جائے فلاں تاریخ کو کیا جائے فلاں وقت کیا جائے اس چیز کا کیا جائے اگر آپ نے کیا تو درست ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو یہ درست نہیں یہ غلط ہے بلکہ یہ گناہ کا دریا ہے یہ تکلیفوں سے بچانے کا دریا نہیں بلکہ یہ مسائب اور پریشانیوں میں ڈالنے کا دریا ہے کیوں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے کام کو کیا نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو بدعت ہے اور بدعت گناہ ہے گمراہی ہے ہلاکت ہے اس کے اثرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رونما ہونے والے کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَنًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ کی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں جس کی ہم نے اجازت نہیں دیے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا فَهُوَ رَدٌ وَمَرْدُودُ ہو جائے گا صرف رد نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جو ایک بڑا گناہ وجود میں آتا ہے اس کے غلط اثرات ہمارے سماج ہمارے زندگی بھی پڑھتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے غلط نتائج ہاں یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہمیں مسائب سے پریشانی سے بچنا ہے سفر کے مہینے میں یا دگر ایام میں تو اس کے لئے استغفار کریں توبہ کریں اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اور پریشانیوں کو تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے اللہ علمین کہنے سنن عمل کی توفیق دے اور ہمیں اس طرح کے عقیدے کو سے بچا اللہ علمین کہنے سنن عمل کی توفیق دے ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق دا فرما آمین تقبلی رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ